اسلام علیکم دوستو حاضر ہیں جی ایک نئی بہت ہی زبردست اور بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آج جس ٹاپک میں ہم بات کرنے والے ہیں جو بھی دوست ایر گن ہنٹنگ کرتے ہیں سکوپ کے ساتھ مطلب جو دوست یوز کرتے ہیں سکوپ والی ایر گن یا پی سی پی ایر گن یوز کرتے ہیں خاص کر پی سی پی ایر گن تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک کو ایڈریس کرنے والے ہیں وہ پہلے شاید کسی نے آلریڈی ٹاپک کو ایڈریس نہیں کیا اور نہ لوگ سمجھتے ہیں تو صرف گن کو زیرو کرنا سب کچھ نہیں ہوتا جو پیلٹ کی ٹراجیکٹری ہوتی ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے تو وہ آج میں انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں سمجھاؤں لیکن کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹاپک مشکل ہے تو آپ کو خود یہ پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی پڑے گی اور سمجھنا پڑے گا کوشش کرنی پڑے گی سمجھ نہیں کی کیا میں کہہ رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو یہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا تو ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے جی میں سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کومنٹ میں کریں تاکہ میں اور بھی اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لے کر رہا ہوں تو چلیں جی میں کیمرہ کلوزر میں سیٹ کر دیتا ہوں اور اپنے ٹاپک پہ کام سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستوں تو کیمرہ ہم نے کلوزر سیٹ کر لی ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی وہ ہے انکلائن اینگل تو جن دوستوں کو جو دو سکوپ یوز کرتے ہیں اور جن کو ابھی تک انکلائن اینگل کے بارے میں نہیں پتا تو وہ اس ویڈیو کو لازمی انڈ تک دیکھیں کیونکہ یہ جو ٹاپک ایڈریس ہم کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے انوالو ہوتا ہے آپ کی ایرگن شوٹنگ میں خاص کر جو سپرنگر یوزر ہیں ان کو تو میرے چاہ سے پی سی پی سے زیادہ سپرنگر میں یہ انوالو ہوتا ہے کیونکہ کلوزرین کی جو شوٹنگ ہوتی ہے اس میں انکلائن اینگل کا اور بھی جو رسک سمجھ لیں وہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ جی فرض کریں جی یہ جی شوٹر ہے جو جس بندے کے پاس ایرگن ہے اور تقریباً فور ایگزمپل ففٹی یارڈ ہم کر لیتے ہیں اور یہ ففٹی یارڈ پہ ٹارگٹ بیٹھ ہے اس کو ہم نیچے ففٹی یارڈ کر لیتے ہیں اور یہ بلکل جو پرندہ ہے وہ بھی شوٹر کے بلکل سٹریٹ بیٹھ ہے بلکل درخت پہ نہیں بیٹھا وہ زمین پہ سمجھ لیں کہ وہ زمین پہ بیٹھ ہے تو اس میں انکلائن اینگل جو ہے وہ انوالو نہیں ہوگا اس میں زیرو اینگل انوالو ہوگا تو زیرو اینگل میں جس ٹائم آپ نے فرض کریں یہ ففٹی یارڈ پہ جب آپ نے فائر کرنا ہے تو آپ کی جو بلکل ہوگی اس کا کارب اس طرح ہوگا یہ ادھر سے فائر ہوگا اس کا ڈراؤپ آئے گا وہ ایسا ایسا ڈراؤپ ہوگا اور اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرے گا ٹھیک ہے جی ہر ٹارگٹ پہ اسی طرح ہی ایک ائر گن جو ہے یا کوئی بھی گن ہو وہ اس کے جو پیلٹ یا بلٹ کی ٹرائجیکٹری ہوتی ہے وہ اس طرح ہی کام کرتی ہے وہ ٹائم کے ساتھ فاصلے کے ساتھ وہ ڈراؤپ آتا ہے اس میں اور فرض کریں سکسٹی ہوگا یارڈ تو وہ ادھر آ جائے گا سیونٹی پہ وہ ادھر ہوگا ایٹی پہ وہ ادھر ہوگا تو یہ جو پیلٹ ہوگا تو اس کا ڈراؤپ اس طرح بڑھتا جاتا ہے تو اس کو ففٹی ہم کر دیں یہ سکسٹی یارڈ یہ سیونٹی یارڈ یہ ایٹی یارڈ تو اس طرح نائنٹی ہنٹرڈ وہ پیلٹ ڈراؤپ ہوتا جائے گا اور ہی ہوپ اس چیز کی سی لوگوں کو سمجھ سب کو ہوگی دوستوں کو تو اب جس ٹاپک کو ہم ادھرس کرنے والے ہیں وہ انکلائن اینگل ہے اب یہ جی یہ جی تو اگر فرض کریں کوئی چیز انچی بیٹھی ہے تقریباً اس کو بول سکتے ہیں ہم کے انکلائن اینگل جو ہے ٹوینٹی ہے ٹوینٹی ڈگری ہے ٹھیک ہے جی اور فورٹی ڈگری کو بھی ہم ادھرس کر دیں گے تو یہ جی فرض کریں یہ جو شوٹر ہے وہ نیچے کھڑا ہے اور یہ درخت ہے ٹوینٹی ڈگری تقریباً اس کو اور یہ فورٹی ڈگری فورٹی ڈگری والا کوئی طرح انچ اور درخت جب آپ بہت زیادہ کلوز ہو تو تب ہی اتنا انکلائن اینگل آتا ہے ویضا زیادہ تر جو پہاڑوں میں ہوتا ہے وہاں پہ انکلائن اینگل پہاڑوں میں فورٹی ڈگری فورٹی فائیو ایونٹ سکسٹی تک آ سکتا ہے تو وہ وہاں پہ بہت ہی آپ کو ایکسپیئنس چاہیے شوٹ کرنے کا تو سٹارٹ کرتے ہیں جی یہاں پہ یہ جی اور یہ ہو گیا جی تو یہاں پہ جی جو پیلٹ گزر ہے زیرو انکلائن زیرو ڈگری اینگل پہ تو بجائے ٹوینٹی اور بجائے فورٹی اینگل جو ہوگا اس کی بجائے جو جتنا کم انکلائن اینگل ہوگا اتنا پیلٹ میں ڈراؤپ زیادہ آئے گا سمجھ رہے ہیں اگر فرض کریں آپ کی جو سکوپ ہے جی یہ پچاس یارڈ پہ اس کا یہ ایک ڈاٹ ہے دو ڈاٹ ہے یہ تین ڈاٹ میں اگزیمپل بنا رہا ہوں تو یہ فرض کریں جی کہ پچاس یارڈ پہ یہ بلکل کروس تھی پچاس یارڈ پہ آپ جب ٹارگٹ شوٹنگ کرتے ہیں یا پرندہ جب بلکل آپ کے سامنے ہوتا ہے درخت پہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس چیز کو نوٹ کرنے آپ نے تو تب بلکل گن آپ کی کروس میں ہٹ کر رہی ہے ففٹی یارڈ پہ لیکن اگر پرندہ ٹوینٹی ڈگری پہ بیٹھا ہے یا اونچہ بیٹھا ہے اس سے بھی فورٹی انکلائن اینگل ہے جو ڈگری ہے تو آپ کی گن کروس کو چھوڑ دے گی کراوس پہ ہٹ نہیں کرے گی وہ اونچہ ہٹ کرے گی اوپر والا ڈاٹ ہم فرض کریں ٹوینٹی کو ٹوینٹی فائیو یا ٹوینٹی انگل کو ہم اگزیمپل میں دے رہا ہوں اور اس سے اوپر والا جو ڈاٹ ہے یہ فورٹی پہ ہٹ کرے گی تو اس کی وجہ کیا ہے حالانکہ فاصلہ تو یہ دونوں ہی ہے ملہب یہ جو فاصلہ ہے یہ بھی ففٹی یارڈ ہے اور یہ بھی ففٹی یارڈ ہے ملہب انکلائن اینگل اگر زیرو ہو تو پھر بھی ففٹی یارڈ پہ زیرو ہے اگر انکلائن اینگل ٹوینٹی ہے تو فاصلہ پھر بھی ففٹی یارڈ ہے اور انکلائن اگل اگر فورٹی ہے تو پھر بھی فاصلہ ففٹی یارڈ ہے لیکن پھر پیلٹ کا جو تریکجکٹری میں فرق کی وہا رہے ہیں اس چیز کو ہم آج اڈریس کریں گے ملہب آپ اگر فورٹی انکلائن اینگل پہ آپ ہٹ کرتے ہو تو آپ کا پیلٹ کروس میں ہٹ نہیں ہوتا پیلٹ اوپر ہٹ ہوتا ہے مطلب اگر آپ پیلٹ کروس میں رکھ کے فائر کریں گے ففٹی پہ تو آپ کا نشانہ مس ہو جائے گا پیلٹ پرندے کے اوپر سے گزر جائے گا تو اس کی وجہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ جی ہمیں اگزمپل کوشش کرتا ہوں یہ جی پیلٹ ہے ہمارا ٹھیک ہے جب یہ بلکل سٹریٹ لائن میں جا رہا ہوتا ہے زیرو انکلائن اینگل کے ساتھ ففٹی یارڈ پہ تو جو گریوٹیشنل پل ہوتی ہے جو زمین گریوٹی ہوتی ہے جو کھینچتی ہے زمین کو پیلٹ کی طرف سوری پیلٹ کو زمین کی طرف تو وہ بلکل سٹریٹ ہوتی ہے وہ جو پیلٹ کا اینڈ ہوتا ہے اینڈ سے لے کر فرنٹ تک وہ بلکل ایک ہی پاور سے وہ کھینچتی ہے جس کی وجہ سے پیلٹ جلدی ڈراؤپ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا جو پیلٹ ہے اس طرح سیدھا لائن میں جانے کی بجائے اوپر جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ فرض کریں اس کا ڈریکشن اوپر کی طرف ہے ہم فورٹی ڈگری بول سکتے ہیں تو فورٹی ڈگری میں یہ ہوگا کہ جو گریوٹیشنل پول ہوگی وہ اس کی بیک سائیڈ کو بھی پول کرے گی سمجھ رہے ہیں جی بیک سائیڈ کو بھی پول کرے گی نیچے زمین کی طرف اور فرنٹ کو بھی پول کرے گی تو اس میں ٹینشن آ رہی ہوتی ہے پیلٹ آگے جانا چاہتا ہے فرنٹ کی جو گریوٹی ہوتی ہے وہ نیچے کھینچتی ہے اور جو پیچھے گریوٹیشنل پول ہوتی ہے جو اس کی ٹیل کی اوپر ہوتی ہے وہ پیلٹ کو اوپر کی طرف گھومانا چاہتی ہے جس کی وجہ سے انکلائن اینگل کا جو فرق ہوتا ہے جو فرق آتا ہے لانگ رینج پہ وہ اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ جتنا پیلٹ کو ڈراؤپ ہونا چاہیے کیونکہ ادھر فل پاور میں پیلٹ ڈراؤپ ہو رہے اور ادھر ففٹی پرسنٹ آپ بول سکتے ہیں کہ پیلٹ ڈراؤپ ہو رہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو گریوٹی ہے وہ شیئر ہو گئی ہے آدھی تو وہ نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے اور آدھی یہ پیلٹ کے جو اس سائیڈ والی اس کو آگے اس طرح ملک یہ فرض کریں پیلٹ ہے تو اگر یہاں سے کوئی کھینچے گا تو پیلٹ کا موں جو ہے وہ اوپر کی طرف جائے گا تو اس وجہ سے یہ انکلائن اینگل میں انکلائن اینگل کا جو فرق ہوتا ہے وہ اس لیے آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز اگر فرض کریں آپ نے جو گن ہے ففٹی پہ زیرو کی ہے رندہ آپ کا بیٹھا ہے فورٹی اینگل پہ لیکن فاصلہ پھر بھی وہ ففٹی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو کروس ہے جی تو آپ پہلے ففٹی پہ یہ بالکل کروس مار رہے تھے تو آپ نے فورٹی پہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اوپر والا ڈاٹ یا ڈیڈ مل ڈاٹ وہ ڈپینڈ کرتا آپ کی سکوپ کا زوم کیا ہے آپ کی گن کی پاور کیا ہے وہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن یہ میں اگزمپل اب سب دوستوں کو دے رہا ہوں کہ انکلائن اینگل کیسے کام کرتا ہے تو کئی دوستوں کو تو اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہوگا جو نئے دوست ہیں کہ کیا یار واقعی اس طرح کرنے سے انکلائن اینگل میں کیا واقعی پیلٹ اوپر کی طرح جائے کبھی آپ شوٹ کر کے دیکھیں ڈاؤن ہیل نیچے ہو پہاڑی اوپر ہو تو آپ شوٹ کر کے فورٹی کی اینگل پہ آپ دیکھیں کبھی آپ کو واضح فرق پتہ چلے گا تو ملہ فورٹی سے ففٹی ہو جائے تو پھر اور بھی اوپر والا ڈاؤٹ ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہوگا تو ایک اور میں آسان الفاظ میں میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی سمجھا دیتا ہوں یہ جی ٹین ٹوین ٹھرٹی پھورٹی پھ فٹی سکسٹی سیونٹی ایٹی نائنٹی سکسٹی سیونٹی ایٹی نائنٹی تو یہ ڈفرنٹ آنگل ہے یہ جتنا جی آنگل نیچے ہو گا پیلٹ جلدی ڈراپ ہو گا یہ جیسے بڑھتا جائے گا پیلٹ بھی ڈراپ لیٹ ہو گا فرض کریں یہ جی ادھر ڈرپ ہو رہا ہے اس کا ادھر ڈرپ ہوگا 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 اس طرح جی اور انٹ پہ جس ٹائم آپ بلکل نائٹی ڈگری پہ آئیں گے اگر آپ بلکل پیلٹ کو اسمان کی طرف فائر کریں اسمان کی طرف جب فائر کریں گے تو پہلے نا تو رائٹ پہ جائے گا اور نا تو لیفٹ پہ جائے گا پیلٹ نے بلکل آسمان کی طرف جانا ہے اور پھر واپس آکے آسمان بلکل ڈریکٹ نیچے ہی گر جانا ہے ہو سکتا ہے کہ ونڈو تو لیفٹ رائٹ پہ وہ اس کو لے جائے لیکن ان کلائن اینگل بلکل سٹریٹ ہونی کی وجہ سے جو کہ پیلٹ ہوگا آپ کا پیلٹ کی صرف بیک کو ہی کریوٹی پل کر رہی ہوگی وہ لیفٹ رائٹ پل نہیں کر رہی ہوگی کیونکہ بلکل پیلٹ سیدھا جا رہے جیسے کہ یہ پیلٹ ہے اس کو اگر زمین پیچھے کھینچیں گے تو یہ بلکل سیدھا آئے گا نہ کہ لیفٹ رائٹ جائے گا تو یہ چیز جی انکلائن اینگل ہوتی ہے جو کہ آپ کی شوٹنگ میں بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ کو دیکھنی پڑتی ہے خاص کر یہ پہاڑی علاقوں میں اور سپرنگر والے جو دوست ہیں وہ بلکل درخت کے نیچے جا کے گھس کے فائر کرتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ بلکل اگر کلوز بھی ہو رینج بیس تیس جار بھی ہو تو اگر آپ کا اینگل بلکل سٹیپ ہو تو بہت زیادہ فرق پڑے گا ٹھیک ہے جی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار مس کی ہو گیا لیکن آپ کا ایون کے تیس جار بھی ہوگی لیکن اگر تیس پہ آپ بلکل کروس پہ رکھ کے ماریں گے تو اس کی اوپر سے گزر جائے گا تو یہ جی ایک وجہ ہے انکلائن اینگل اور آئی ہوپ آپ سب دوستوں کو انکلائن اینگل کی سمجھ بھی آگئی ہوگی تو اس طرح کے اور بھی بہت امپورٹن ٹاپکس انشاءاللہ فیوچر میں آئیں گے تو میری دوستوں کی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو بھی لائک ضرور کریں کومنٹ بھی کریں اور سبسکرائب میرے چینل کو لازمی کریں تو انشاءاللہ جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر کسی دوستوں کو اس ٹاپک میں کسی چیز کی سمائی نہیں ہوئی تو وہ کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ